اگر آپ کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے اٹھائیس ارب روپے مہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے غریبوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر ماہ مزید دو ہزار روپے دیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان کہا کہ اس سلسلے میں اٹھائیس ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں اس رقم کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی رکھا جائے گا اس رقم سے ایک کروڑ چاریس لاکھ غریب ترین گھرانوں کو مہانہ دو ہزار روپے دیے جائیں گے جس سے کل ساڑھے آٹھ کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا جو ملکی آبادی کا ایک تہائی بنتے ہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں فراہم کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو معاشی دلدل میں دفن کر دیا چار سال میں جتنا قرضہ لیا وہ اس سے پہلے لیے جانے والے قرضے کے اسی فیصد کے برابر تھا دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا آئیم ایف سے مہاہدہ عمران حکومت نے کیا سخت شرائط مانی اور ملک کو معاشی دلدل میں پھسا دیا میسا کے معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر رہے ہیں چینی گھی دودھ دہی آلو ٹیمارٹر پیاز انڈے دال چنہ دال مارچ سمیت ستائیس حشیہ کی قیمتوں میں اضافہ آلو ٹیمارٹر چار دودھ چار روپے دالیں چار روپے تک سرسو کا تیل انیس روپے تک مہنگا ہوا مہنگائی کی مجموعی شہرہ سولہ آشاریہ نو سات فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق رواہ ہفتے الپی جی گھریلو سیلنڈر چکن اور لیسن سمیت پانچ اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی تین ہفتے بعد مہنگائی میں آشاریہ دو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کی نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید کہا ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کے تحت قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دوست ملکوں کو ناراض کر دیا گیا امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکثر مسترد کر دیا قومی سلامتی کمیٹی نے بھی دو مرتبہ سازش کی کہانی کو مسترد کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور زد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے مقدم ہے تو یہ اس کی بھول ہے پاکستان آئین کے مطابق چلے گا کسی ایک کی زد سے نہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا جو غریب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں انہیں آج ایک نمبر دیں گے وہ اس نمبر پر اپنا نام اور شناکتی کارٹ بھیجیں تین چار روز میں تیہ کر لیں گے کہ وہ غربت کے میار کے نیچے ہیں یا نہیں وہ لوگ شرائط پر پورے اترے تو انہیں بھی رقم دی جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل لوگوں کو اس ہفتے پیسے مل جائیں گی کہا شوقت ترین نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا ہے اسے آگے لے کر چل رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ بہتر کر کے آگے جانا ہے اگلے سال نئی حکومت آئی ایم ایف سے مذاکرات کرے گی یہ بھی کہا کہ خزانہ میں پیسے نہیں فیل فور لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ممکن نہیں چند مہینے میں لوڈ شیڈنگ کا ناسور ختم کر دیں گے تحریک انصاف کے رہنما آساد عمر کی حکومت پر تنقید کہا ان سے حکومت نہیں سمالی جا رہی روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے سستی نہ کریں تو کم از کم جس ریٹ پر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اس پر تو رہنے دیں شاہی فرمان جاری کر کے پیٹرول کی قیمت تیس روپے بڑھا دی مشکل فیصلے عمران خان نے کیے تھے آئی ایم ایف کے سامنے نہیں لیٹے کرپشن پر لیکچر شہباز شریف کے مجھ سے اچھا نہیں لگتا عمران خان نے کہا تھا کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے روس سے تیل لیں گے بلوچستان کے بتیس حصلہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا چار ہزار چار سو چپن وارڈز میں ووٹر حق کے رائے دہی استعمال کریں گے بلدیاتی انتخابات میں ایک سو بتیس خواتین جنرل نشستو پر حصہ لے رہی ہیں چمن، قلاب دلہ، پنچگور، گوادر، تربت، خوزدار اور آواران انتہائی حساس قرار بلوچستان کے بتیس حصلہ میں پولنگ اتوار کو ہوگی اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ڈی چاک پر کنٹینرز تحال موجود ہیں عمران خان حکومت سے مذاکرات پر رضا مند کہا فوری انتخابات کے لیے حکومت تیار ہو مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں ساتھ دھمکی بھی دی کہ الیکشن کا اعلان شہ دن میں نہ ہوا تو اس بار پوری تیاری سے اسلام آباد آئیں گے پشاور میں پریس کانفرنس میں ووٹ کو عزت دینے کی بات کچھ یوں کی کہ انتخابات ہو پھر عوام جسے ووٹ دینا جائیں دیں بسم اللہ سپریم کورس سے تحفظ کی بات کرتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے چیف جاسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ صورتحال واضح کریں کہ کیا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح سب ماننے انہوں نے کہا وہ سمجھے تھے کہ عدالتی حکم کے بعد ایکشن نہیں ہوگا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی لیکن ان کے دو لوگ شہید کر دیے گئے پولیس سے دہشت گردی کر آئی گئی عمران خان لانگ مارچ کے دوران جانبہ کارکن سید احمد جان کے گھر مردان گئے اہل خانہ سے تازیت کی جانبہ کارکنان کے لوہیکین کو ایک ایک کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا عمران خان ہیلیکاپٹر سے آ جائے تھے تو آ جائے ورنہ آپ اٹک بریج کروس کرنے نہیں دیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے عمران خان چیف جسٹس اداروں اور حکومت کو تھمکی دے رہا ہے عمران خان دھوس اور بلیک میننگ سے یہ ہمیں اپنی شرائط پر لانا چاہتا ہے دھمکی گفتگو اور بلیک میننگ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تحریک انصاف والے اس مرتبہ پوری تیاری سے آئے تھے خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کی فورس لے کر آئے تھے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے فورس اس کا گھراؤ کیا تھا اگر ہم انہیں نہ رکھتے تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھستے یہ پر امن رہنے کا مہاہدہ بھی کریں تو گارنٹی کون دے گا اسلام آباد مارچ کے دوران کارکنان کو بڑی داداد میں سرکوں پر لانے میں ناکامی پر امران خان پارٹی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے ناراض ہو گئے امران خان نے پھر بغیر تیاری اور بغیر مشاورت کے چھ دن کے ریڈ لائن دے دی پارٹی رہنماؤں کو بھی امران خان کی حکمت عملی پر تحفظات ہیں تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے پروگرام آش آزیب خانزادہ کے ساتھ میں اندر کی کہانی سام میں آگئی دعوے تیس لاکھ کے تماشائی دس ہزار خان کی آئیں بائیں شائیں سوائے شرمندگی اور ناکامی کے اعتراف کے اور کچھ بھی نہیں مریم نواز کی امران خان پر تنقید کہا انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے پولیس کے روکنے سے نہیں رکھتا پولیس کو دیکھ کر دوڑے جانے والے انقلاب کو ڈوب مرنا چاہیے بند جمعنا کر پانے پر امران خان کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی ہے کہ سیانی ملے کے پاس نوشنے کے لیے کھنبا ہوتا ہے امران خان کے پاس وہ بھی نہیں جس سپریم کورٹ کو وہ چند دن پہلے گالیاں دے رہے تھے آج اسی کی آرم انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں عدالت کو چوکرنا رہنا ہوگا اس سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا ورنہ جانبداری کا تاثر ابرے گا اسلام آباد کے تھانہ ترنول میں امران خان اور علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی قیادت کے خلاف الگ الگ دو مقدمات درج ترنول تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق علی امین گنڈاپور نے اسلحے سے لیس ہو کر پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی علی امین نے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیں ایف آئی آر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان اور اسد عمر بھی نامزد پی ٹی آئی نے اپنے دورے حکومت میں پیٹرول پر اٹھ سٹھ روپے بڑھائے نون لیگ کی حکومت نے یک دم تیس روپے کا ریکارڈ اضافہ کر دیا مہنگائی مزید بڑھے گی روس سے سستہ پیٹرول لیتے تو 42 روپے لیٹر کم میں ملتا سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کا پیٹرول مہنگا کرنے پر رد عمل وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہے کہ مہنگا تیر لے کر سستہ بیچنے کے لیے سبسیڈی کا فنڈ کہاں رکھ کر گئے تھے خود پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو قیمتیں واپس بڑھانے کا یقین دلایا تھا روس سے سستہ تیر لانے کا معاہدہ کہا ہے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا سوال کہا اگر روس سے سستہ زیر کی بات ہوئی تھی تو پی ایس او کے کسی ٹینڈر میں اس کا ذکر کیوں نہیں عمران خان نے سیاسے فوائد کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھلوار کیا پاکستان کے جانب سے تجارت کی خواہش ظاہر کرنے کے باوجود روس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا بھارت میں پیٹرول کی قیمت دھائی سو روپے سترہ پیسے پاکستانی روپے اور پاکستان میں ایک سو اناسٹی روپے اٹھاسی پیسے ہے بھارت میں ڈیزل کی قیمت دو سو چونتیس روپے تین پیسے پاکستانی روپے اور پاکستان میں ایک سو چوہتہ روپے پندرہ پیسے ہے بھارت نے پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے کمی سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کے لیے کی ہمارے ہاں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی پہلے ہی صفر ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رانسپورٹرز کرائیوں میں منمانہ اضافہ کرنے لگے مسافروں کو مشکلات پڑیدن کے شہریوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے گدھا گاڑی والے کی خدمات حاصل کرنی شیئرمن پی ٹی اے امران خان پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کے سخت سوال پر ناراض صحافی نے وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں نہ گرانے گورنر ہاؤس میں یوریورسٹیز نہ بنانے اور سوشل میڈیا پر متنازع ٹرینڈ کے بارے میں سوال کیا تھا امران خان ناراض ہو کر بولے وہ اس سوال کا بہت سخت جواب دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کی سیاست روکنے کی تربیت کے سوال پر امران خان نے کہا سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکا کہا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ تو ملک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے صحافی سے کہا اپنے غلط قسم کی تقریر کر دی یہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہے ابنان خان کا غصہ یہاں نہیں تھما پریس کانفرنس کے خاتمے پر جاتے جاتے بھی انہوں نے صحافی کو جھاڑ پلائی کہا اپنی تقریر کہیں اور کرے ای سی ایل سے نکالے وفاقی وزراء کے نام سپریم کورٹ نے طلب کر لیے چیف جسٹس نے پوچھا کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نادہندگان والے رول میں ترمیم کی رول کے مطابق کرپشن دہشتگردی ٹیکس نادہندہ اور لون ڈیفالٹر مل سے باہر نہیں جا سکتے عدالت نے کہا فیلحال ای سی ایل رول سے مطالق فیصلے کا لدم نہیں کر رہے لیکن قانون پر عمل کے لیے کچھ زوابط ضروری ہے تحقیقاتی اداروں میں عالی شخصیات کی مبینہ مداقلت کے از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ نیب کے مطابق ان سے پوچھے بغیر ایک سو چوہتر افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیئے گئے جسٹس اجازل احسن نے کہا ایف آئی اے کی رپورٹ سے تاثر ملا کہ کئی معاملات غیر سنجیدہ اقدامات سے کورٹ کیے گئے جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ کابینہ کی ارکان ترمیم سے مستفید ہوئے کابینہ ارکان ذاتی فائدے کے لیے ترمیم کیسے کر سکتے ہیں عدالت نے ایف آئی اے سے کہا تمام ریکارڈ کے محفوظ ہونے کا سرٹیفیکیٹ عدالت میں جمع کر آئے عدالت میں وزیراعظم کے وکیل عرفان قادر بولتے رہ گئے بینچ اٹھ کر چلا گیا انسٹیچوشن جو ہے ہم سب کو عزیز ہیں اس انسٹیچوشن کو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک انپائس انسٹیچوشن نظر ہے انسٹیچوشن کا امیج ہم نے انہانس کرنا ہے تو ہم اس چیز پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے اس کا لارڈر کمپلیکشن ہو تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کرے کہ کچھ ججز نے ملکے سارے ملک کا فیصلہ کر دیا میں اور چیف جسٹس صاحب دونوں اس وقت کس چیز پر کنورج کر رہے ہیں کہ جب لکھ کے بات ہوتی ہے جب رولز آف دا گیم سیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کانشنز میں اور قانون میں صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں ساہیوال سینٹرل جیل سے ایک خاتون سمیت 176 پی ٹی آئی کارکن رہا کر دیا گیا جیل حکام کے مطابق رہا کیا گیا کارکنوں کا تعلق دی جی خان چنیوٹ ساہیوال اور اکارا سہے کارکنوں کو وزارت داخلہ کے احکامات پر رہا کیا گیا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی الیکشن ایک ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور نیاب ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا آپوزیشن کا شور شرابہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں آپوزیشن ارکان چیئرمن سینٹ کی نشست کے سامنے پہنچ گئے شہزاد وسیم نے کہا کہ ہم ای وی ایم پر سمجھوتا نہیں کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق واپس نہیں لیا گیا شبلی فراز اور آزم سواتی اس کمیٹی میں تھے جہاں یہ بل منظور ہوا شبلی فراز نے کہا اپنے تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمیں بل منظور تھا آپ کی بات بدنیتی پر مپنی ہے کیا الیکشن ایک ترمیمی بل کو کمیٹی بھیجا جائے چیرمن سینٹ کا سوال ایوان نے کسرت رائے سے کمیٹی کو بھیل بھیجے کی مخالفت کی مسلمی قنون کے رہنمائے ساگڈار نے کہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق برقرار ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کا بل لارہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی مزید کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو گیا عمران خان کی ڈیڈ لائن کی حیثیت نہیں وفاقی وزیر تجارت اور سرمایہ کاری نوید قمر کی جرمن وزیر مملکت خارجہ سے ملاقات تجارتی اور معاشی روابط بڑھانے پر اتفاق نوید قمر نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینے کی باتوں میں صداقت نہیں لگجری آئیٹمز کی درامت پر پابندی مختصر مدد کے لیے لگائی گئی مشکل معاشی فیصلے بہتر معیشت اور مستقبل کے مفاد میں ہیں اسلامی تعاون تنظیم کا یاسین ملک کی عمر قید پر گہری تشویش کا اظہار کہا یاسین ملک اشروں سے آزادی کی پور آمن جدوجہد کی خیادت کر رہے ہیں عالمی برادری کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دیشت گردی سے نہ جوڑے بہرک تمام کشمیری رہنماؤں کو رہا اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرے پاکستان کے دو کوپے ماہوں سرباز علی اور شہروز کاشف نے دنیا کی پانچویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مکالو کو آج صبح سر کر لیا شہروز کاشف ٹاپ پانچ بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوپے ماہ بن گئے سرباز علی خان نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ میں سے گیاروی چوٹی کو سر کیا انہوں نے چند روز پہلے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا کو بھی سر کیا تھا تفہین شریف انگلینڈ کے علاقے ٹیم سائٹ کی پہلی ایشیای مسلم بریٹش پاکستانی ڈیپیٹی میئر منتخب ہو گئی تفہین شریف کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے تفہین کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ایک سنجیدہ حل کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے لاہور کلندرز اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان پارٹنرشپ کی تقریب سی ایو لاہور کلندرز آتف رانہ کے مطابق سندھ بلوچستان کے پی کے اور پنجاب سے دو دو طلبہ کو جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ایک ایک طالبین کو سکولرشپ دی جائے گی چیرمن اخوت فاؤنڈیشن امجد ساکت نے کہا مجموعی طور پر اس میں بیس کھلاریوں کا انتخاب کیا جائے گا اور پاکستان نے تاریخ راکم کر دی فرانس میں ہونے والے کانس فلم فسٹیول میں پاکستانی فلم جوائلینڈ نے جیوری پرائز اپنے نام کر لیا سائم صادق کی فلم جوائلینڈ کانس فلم فسٹیول میں سکرین ہونے والی پہلی پاکستانی فلم ہے